اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویو ایکسیلنس کے ساتھ ایک بار پھر آج ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ حشامدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے سارے لیکچرز کو واج کر لیا ہوگا اور آج جو ہے وہ آپ لوگ سی ایس تری زیرو ون کے شارٹ لیکچر کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر سیون ہے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک نہائیت ہی ضروری بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لیکچر ہے یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کائنڈلی اس لیکچر کو لازمی واج کریے گا اور جو ہے وہ سمجھئے گا اور میں اس لیکچر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک آدھ جو ہے وہ قویسچن بھی دوں گا وہ آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اس کانسر بھی بتانا ہوگا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے آپ لوگوں آپ کو جو ہے وہ یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے جو چینل ہے ویو ایکسیلنس اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہمارے آنے والے جو لیکچرز ہیں تاکہ ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا جائے ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سلائٹ کی طرف جیسے کہ آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ان فکس اور کچھ پوسٹ فکس جو ہوں وہ دکھائے گئے ہیں ان فکس جو ہے وہ ان فکس اسے کہتے ہیں جس میں جو آپریٹر ہوتا ہے یہ آپریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپریٹر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کوئی نہ کوئی فنکشن پر فرم کرتی ہے جسے کہ پلاس ایک آپریٹر ہے آپ لوگ کے پاس بائنس ایک اپریٹر ہے آپ لوگ کے پاس ڈیوین اور ایک اپریٹر ہے اچھا یہ اپریٹر کون سے ہے یہ بائنری اپریٹر ہے جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کر آئے ہیں بائنری اپریٹر اور ان کی پریزیڈنس ٹھیک ہے کہ اس کی کس کی اہمیت بائنری اپریٹر کی زیادہ ہے اگر آپ لوگوں نے اس لیکچر کو واج نہیں کیا تو کانگلی پہلے جو ہے وہ اس لیکچر کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ بائنری اپریٹر کیا ہے اور ان کی پریزیڈنس کیا ہے ٹھیک ہے تو ان فکس جو ہوتا ہے اس کے اپریٹر درمیان میں ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی فنکشن پر فارم کرتا ہے اپریٹر پر یہ اپریٹر ہیں اے اور بی اور یہ اپریٹر ہے فار اگزیمپل وان پلاس ٹو میں لکھوں تو اس کا آنسر آتا ہے تھری تو اس میں اپریٹر جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس پلاس ہے اور جو اپریٹر ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ون اور ٹو ہیں اچھا یہ اس کا ان فکس ہے تو اس کا جو پاوسٹ فکس ہے وہ یہ ہے پاوسٹ فکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپریٹر کو ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں اور اس کے درمیان جو اپریٹر ہوتا ہے اس کو اپریٹر کی بعد لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلی اگزیمپل تھی دوسری اگزیمپل میں دیکھیں ٹویلف پلس سکسٹی میں سے ہم نے پلس کو نکال کے بعد میں لکھ دیا اور جو مائنس تھا سکسٹی مائنس ٹونٹی تھری اس میں مائنس کو جو ہے وہ یہاں سے اس کے بعد لکھ دیا تو یہ اگزیمپل نمبر ٹو تھی اگزیمپل نمبر جو ہے وہ ٹری کی طرف آتے ہیں یہ اس کا ہے جو یہ ہے ٹھیک ہے اب ایکسپوننٹ کو جو ہے وہ اس سے باہر لکھ دیا ان سے نکال کے یہاں لکھ دیا مائنس جو کہ ان کے درمیان تھا اس کو یہاں سے نکال کے اگلے والے کے درمیان لکھ دیا مائنس جو کہ سی اور ڈی کے درمیان تھا مائنس جو کہ بی اور سی کے درمیان تھا اس کو یہاں سے نکال کے اس کے درمیان لکھ دیا مائنس جو کہ بی اور سی کے درمیان تھا اس کو نکال کے آگے لکھ دیا اور جو پلس ہے اور جو ہے وہ پلس اور ڈیوائیڈ جو ہے اس کو اینڈ پہ لکھ دیا دونوں کو ایکسا ٹھیک ہے اب ہوا اس طرح ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ تمام اپریٹرز کو وان شیفٹ آگے کٹ دیا اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک جو ہے وہ اگزیمپل پر دیتا ہوں آپ لوگ اس کا جو ہے وہ جواب مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو آپ پرینٹ کا مطلب پتا ہے کہ نہیں پتا آپ کو سمع لگی کے نہیں لگی اچھا یہ دیکھیں یہ پہلے ایکسپوننٹ سولو ہوگا پھر یہ سولو ہوگا پھر یہ سولو ہوگا پھر یہ سولو ہوگا ایسا کیوں ہے ہم نے پیچھلے لیکچر میں سمجھا تھا سب سے زیادہ پریزیڈنس اس کی ہے فرس نمبر سیکنڈ نمبر پہ یہ دو ہیں یہ اور یہ تھرڈ نمبر پہ یہ دو ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اکارڈنگ جو بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر کوئیسٹن بتاتا ہوں آپ نے اس کو سولو کرنا ہے question ہے a plus b multiply by c divide by d ٹھیک ہے یہ میں نے ایک infix لکھا ہے آپ جو ہے وہ اس کا آنسر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا جواب ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لکھا ٹھیک ہے نیکس سلایڈ کے طرف چلتے ہیں جی the last expression seems a bit confusion but may prove simple by following the rule in letter and split in the post fix from parentheses are not used consider the infix expression as 4 plus 3 multiply by 5 and 4 plus 3 multiply by 5 4 plus 3 میں یہاں دیکھیں the parentheses are not needed in the first but are necessary in the second expression اب دیکھیں کیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو ذرا گوھر سے سمجھئے میں آپ سے پوچھوں کہ students مجھے یہ بتائیں کہ اس expression میں سے اس infix expression میں سے آپ لوگ کے پاس اگر post fix دو ہیں وہ میں بتاؤں تو آپ کہیں گے سر 4 3 plus 5 multiply یہ اس کا post fix بنے گا ٹھیک ہے نا آپ سے میں پوچھوں کہ اس میں سے سب سے پہلے کیا solve ہوگا آپ کہیں سر اگر ہم لوگ binary کے جو operand والا ہے ہم نے اس کو پڑھا ہے سب سے پہلے 3 multiply by 5 ہوگا کیونکہ multiply جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کی presidents plus سے زیادہ ہے اور اگر plus ہے تو وہ جو ہے وہ وہ بات میں solve ہوگا یعنی کہ 3 multiply by 5 15 15 plus 4 19 اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ بتائیں اگر parentheses آ جائے تو سب سے پہلے parentheses کو دیکھیں گے currently اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر جو ہے وہ infix expression میں کہیں پر bracket آ جائے تو سب سے پہلے جو bracket والا part ہے ہم لوگ اس کو solve کریں گے پھر اگلے کی طرف چلیں گے bracket میں سے دیکھیں گے کہ کس operator کی president زیادہ ہے کس کی اہمیت زیادہ ہے اب bracket والا دیکھیں ذرا bracket والے میں سے یہاں پہ اس case میں سب سے پہلے plus solve ہوگا کیونکہ اس نے bracket لگا دیا اب bracket میں سے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ bracket میں plus لکھا ہے تو plus جو ہے وہ سب سے پہلے solve ہوگا 4 plus 3 5 6 7 5 multiply اب پھر یہ bracket solve ہوگی bracket ختم اب multiply ہوگا 7 multiply by 5 جو ہے وہ 35 ہوگا kindly جو ہے وہ اس کو بھی دیان میں رکھے گا ٹھیک ہے یہ question جو ہے اس کا بتا دی جی کا comment میں answer یہ question number 2 ہے students آپ لگوں کے لیے 4 raised to power 2 multiply by 2 plus 1 اس کا جو آنسر ہے وہ مجھے بتا دیجئے گا آپ comment section میں تاکہ میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو سمن لگی ہے یا نہیں لگی ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیکچر سیریز کو واج کیا ہے ہم صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل ویو ایکسیلنس کو سبسکرائب کردیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کردیں تاکہ نیکسٹ آنے والا جو لیکچر ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اپنا حیال رکھیے گا دعاو تا اللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ